اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ میں آسف رشید گراف صاحب طرف سے دوستو آج نیو لیسن ہے ہمارا تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے ایمیج پڑھی ہوئی ہے ہمارے پاس موبائل کی ایمیج بھی پڑھی ہوئی ہے تو ٹیکس وغیرہ بھی پڑھا ہوا ہے اس کی جو ہے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے ایڈز جیسے ہوتا ہے بینر مطلب بینر کہہ لیں سوشل میڈیا ایڈ کہہ لیں اس طرح سے مطلب کے بعد اکثر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ہم نے بینر ٹائپ جو ہے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے بنانا ہے تو یہ جو ہے ان کی کٹنگ بھی ہم نے ساتھ ساتھ کرنی ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے وہی چھوٹس ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اب دوستو یہ جو پڑھی ہوئی ہے اس کی جو کٹنگ ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی وائٹ ہے اندر سے دیکھیں آپ یہاں پہ میں جیسے لگا رہا ہوں تو نیچے مطلب کہ وہ نظر نہیں آرہا اس کو فیل وقت سائٹ پہ کر لیتے ہیں ٹیکس کو بھی سائٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا لگا لیتے ہیں سائز سائز جو ہے ہم کور سائز میں جیسے ہوتا ہے اس طرح سے ہم لگائیں گے جیسے یوٹیوب کا تھنبل وغیرہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح ہم لگاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سیون فائف اور فور فائف جو ہے لگا لیتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم نے یہ ایمیل لگانی ہے اس کے بعد موبائل ہم نے اس میں سائٹ کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارا ہے موبائل اس کی اب کٹنگ کرنی ہے اب کٹنگ جو ہے اگر ہم کورل کے اندر کرتے ہیں پھر تو ہمیں جو ہے یہاں سے لیتے ہیں بینزر ٹول اور ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پہ ایک سیدھا سیدھا یہاں پہ پوائنٹ پھر ادھر آئے گا اور پھر ادھر آئے گا اور پھر ادھر جہاں تک لائن جو ہے سیدھی ہے تو وہاں پہ جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ آئے گا اب یہاں پہ پھر ایک پوائنٹ پھر دوسرا پوائنٹ اور یہاں تک جو ہے سیدھی ہے پھر ادھر پھر ایک یہاں پہ اور یہاں تک اب پھر یہ ہے اب اس کی آورڈینٹ جو ہے ہم ریڈ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے آپ نے یہ پوائنٹ پھڑا لینا ہے اور سب کو سلاک کر کے یہاں سے کرو کر دینا ہے اب کرو کر کے آپ کیا کریں گے کہ ایک ایک کو آپ نے اس طرح پکڑ کے آپ نے یہ کر لینا ہے بلائی سیدھی ہو جائے گی اب پھر جو ہے یہ دیکھیں یہ گلائی اس طرح ہو جائے گا دیکھیں یہ فرق آ رہا ہے تو آپ ڈلیٹ کریں گے تو دیکھیں یہ سیدھا ہو جاتا ہے اب یہ سیدھا کر کے تھوڑا سا آپ اوپر نیچے کریں گے تو بالکل اگر ہم یہاں سے اس طرح کریں گے اور یہ والی جگہ کو ہلک اس طرح ہے اب یہاں پہ کٹنگ صحیح نہیں آ رہی ایک پوائنٹ بنائیں اور اس طرح سے کٹنگ کریں تو اب سیدھا ہو گیا ایک یہاں پہ پوائنٹ بنائیں اور یہ پوائنٹ ڈلیٹ کریں تو یہ گلائی سیدھی ہو جائے گی تو کورل کے اندر تو اسی طرح سے ہی ہے کہ اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہوتا یہ اڈوب کے اندر تو صرف ایک کلک کا بو تھا صرف ایک کلک کرنا تھا اور ڈبلیو کے ساتھ تو اس کا سارا بیگراؤنڈ کٹ جاتا ایک منٹ کا ہی کام تھا اس پر تو یہ ہم اس طرح سے اس کو یہاں سے پول کر دیتے ہیں اور یہ دلیٹ کریں گے سیدھا ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ بنائیں گے پہلے اس جگہ پہ اب دلیٹ کریں گے اب اب جو ہے یہ دیکھیں ہمارا کیونکہ نزدیک سے دیکھ رہے تو یہ اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ لگ جائے گا اب کرنا کیا آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اور یہاں سے کر دینا ہے ٹرم جیسے ہم نے ٹرم کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے پاس ویسے ہی آگیا ہے اور وہ جو اس کا اندر کا وائٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب کیا کریں گے کہ اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا چھوٹا یہ اس طرح سے شفٹ کے ساتھ پگڑ گے تھوڑا سا اس کو کریں گے چھوٹا اب جو ہوتا ہے مطلب کہ کمپنیز کا کام ہوتا ہے میں تو ابھی ہے کلر سکیم تو کمپنیز کا کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو کلر مطلب کہ اس پر رکھتے ہیں بیگرانڈ پر وہ اس طرح سے رکھتے ہیں جیسے کہ ایمیجز ہو جس طرح کی ایمیج ہوگی اسی سے کلر وہ پک کرتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں یہاں پہ کلر لگا ہوا ہے اس کو سائٹ پر کر لیتا ہوں یہاں پہ کلر یہ لگا ہوا ہے جو بھی کپڑوں کا ہے ہم یہاں سے یہی کلر لے لیتے ہیں اور یہ جو ہم لگا لیتے ہیں بیگرانڈ میں یہ دیکھیں تو اس طرح سے کمپنی مطلب کہ وہ کلر پک کرتی ہے پھر اس میں کیا کرے گی یہاں پہ آپ کلک کرے گی یا وہ کر دے گی اس کو لائٹ یہ اس طرح سے یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کرے گی ڈارک لائٹ کرے گی تو پھر بھی نظر آئے گا ڈار کرے گی پھر بھی تو ہم اس کو لائٹ پہ لے جاتے ہیں یہ اس طرح سے اور یہاں پہ کر دیتے ہیں فیل وقت اس کو یہاں پہ کر رکھتے ہیں پھر جیسے ہوگا انیس بیس اوپا نیچے کرنا ہوا تو پھر ہم کریں گے دونوں کو سیلیک کر کے یہاں پہ لے جاتے ہیں اور پیچھے کا جو ہم نے سیلیک یہ کرنا ہے اور اس کو شیفٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے صرف تھوڑا سا یہ ہلکا سا یہ شیفٹ اور یہ بڑا سیلیک کریں گے ایکوال جو ہے سنٹر میں ہو جاتا ہے سی پریس کرنے سے یہاں پڑا ہوا ہے شیفٹ کر کے ہم نے یہ سیلیک کر لیا اور سی پریس کرتے ہیں تو ایکوال یہ سنٹر میں آ جائے گا تھوڑا سا ہم اس کو نیچے کریں گے کیونکہ یہ بازو اور ہاتھ کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یہاں سے بڑا ہے یہاں سے اس وجہ سے تھوڑا سا ہم اس کو نیچے کر کے موبائل کو تھوڑا سا چھوڑا کریں گے اب کیا کریں گے یہ سائیڈ تو جا رہی ہے اس کے نیچے اب یہ سائیڈ ہم نے لے کے آنیا اوپر اس کو سیلیک کر کے آپ نے کرنا ہے کنٹرول سی کوپی اور پھر کر دینا ہے پیسٹ کنٹرول بھی دیکھیں اس طرح سے پیسٹ ہو جائے گا اب ہمارے پاس ایک یہ بھی پڑا ہوا ہے نیچے بھی اور ایک اوپر ہمارے پاس آگیا ہے شفٹ اپ کر دیا ہے اوپر آگیا تو آپ کیا کریں کہ یہاں سے یہ باکس لے لیں ایسے کر کے سیلیک کریں اور یہاں سے کر دیں ٹرم اب میں اگر سیدھا سیدھا بتاؤں تو ہم نے یہ کارڈ کے اوپر لگایا ہے بس اب وہ جو ہے وہی شو ہو رہا ہے کہ موبائل کے اندر سے یہ باہر آ رہی ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ لوگو ہے اور یہ ٹیکس بغیرہ ہے اس کی ہم نے سیٹنگ کرنا ہے اور ساتھ جو ہے پھر کلر سکیم کو بھی ہم نے سیٹ کرنا ہے اس کو تھوڑا ہم زوم ان کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے لوگو ہے لوگو اور یہ ہے مطلب کہ اس کو ہم لے آتے ہیں سب سے پہلے تو ان کا آپ فاؤنٹ ایک سیلیک کریں گے جو سیمپلی ہو تو سیمپلی ایک جو فاؤنٹ ہوتا ہے کمپنی کا جو بھی اس طرح سے کام ہوتا ہے وہ سیمپل ہی کرتے ہیں کہ ہمارا سیمپل ہو فاؤنٹ تو یہ ہم نے فاؤنٹ سیلیک کر لیا اس کو ہم لے آتے ہیں یہاں پہ سائیڈ پہ اور سائیڈ پہ رکھنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو کونٹر ضرور لگائیں گے کونٹر کے بغیر کچھ بھی مطلب کہ مجھے صحیح نہیں لگتا جب بھی دیزائن آپ نے کرنا ہو تو اس طرح سے کونٹر جب لگائیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ رکھا ہوا تھا کونٹر ہم اس طرح کر دیں گے اس کو آب اخت Girl اس نے مطلب کا نقد amateur ہی رکھنا ہوں یہاں پہ اور اس کو چھوٹا کریں گے کافی بڑھا ہیں اور اس کو عیر ہم، یہاں پہ لیں گے اب اس کے سائیڈ پہ رکھیں ترریخوں کو سکتے ہیں یہاں پہ سکتے ہیں جیس تو اختالی ٹھوٹ کریں گے تو یہاں میں اس کو چینڈ کیز کریں گے چینڈ کا خاص белین گے کر دے گا یہ ہمارا انگروپ ہوجائے گا اور یہ یہاں پہ آ جائے گا اب اس کا ٹوی ہے آپ چھوٹا کر دیں گے ان کا یہ بھی چھوٹا کر دیں گے اور اس کو جو ہے یہاں پہ رکھے انٹر ماریں گے یہ نیچے آ جائے گا اب ہمارے پاس ہے جو ووی بیلڈ اور یہ ہے ان دونوں کو سیلیک کر کے ہم کر لیتے ہیں وائٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو و ووی بیلڈ کو ہے اس کو ہم لے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح پر آپ دیکھیں گے تب کلا کرتے ہیں تو اس کے اوپر اوپشن آیاں تا ہے ادھر کر لیں ہم نے اسی طرح کیوں کرنا ہے کہ جیسے موبائل جا رہا ہے آپ کیا کریں گے کہ موبائل کے اوپر ہی اسی جگہ پر رکھیں آپ اس کو سیدھا کریں گے زومنٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بلقبل ایکول جو ہے وہ اسی طرح سے ہو گیا ہے اب کیا کریں گے آپ اس کو اس طرح سے کریں گے کھینچیں گے اور بڑھا کریں گے ادھر رکھیں گے اور اس کو شفٹ پہ لے جائیں گے بیک پہ اور یہاں سے اس کو کر دیں آپ بولڈ تھوڑا بڑا کریں یہ یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ ایف ٹین جو ہے پریس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا آپ کھولیں گے لفظوں کو تھوڑا سا کھولیں گے تاکہ جو ہمارا ٹیکس بغیرہ چیزیں ہیں یہ تھوڑی اس طرح سے آئیں کچھ نہ کچھ مطلب کے وہ ہو اور یہ جو ہے ہم یہاں پہ اس طرح سے کرائیں گے تھوڑا سا سکور چھوٹا کریں گے کہ یہ جو ہے یہاں تک آئے یہ جو ہے وہی بیلڈ ہے یہاں پہ ایسے لگائیں گے لیکن اس کا جو ہے ہم نے سیٹنگ اب دیکھنی ہے کہ پیچھے لفظ تھوڑا سا چھپے زیادہ نہ چھپے تو اس کے لئے یا اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سائٹ سے لگاتے ہیں تو پھر بھی اس طرح سے اشو آ رہا ہے تو اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ یہ ہمارا ہو جائے گا اس طرح آپ آئیس میں سے آپ وہی کاٹ لیں کنٹرول ایکس اور پیسٹ کر دیں ادھر اب بیلڈ کو جو ہے آپ لے جائیں اوپر واپس جیسے اپنی جگہ پہ تھا اور وہی کو جو ہے ہم لے آتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم کریں گے چھوٹا اور یہ کیونکہ اتنا ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے اس کو ہم جو ہے اس طرح کر کے یہاں پہ لگا دیں گے کلر اس کا بلیک کر دیں گے یہ اس طرح سے آپ نے سیدھا سیدھا جو ہے اب یہ اسی طرح سے رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے دیکھیں اب یہاں سے صحیح ہے یہاں سے نہیں ہے پھر ڈبل کلک کریں گے اور اس طرح سے کریں گے تاکہ ایکوال جو ہے وہ آئے تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتے ہیں تو وہی بیلڈ جو ہے ہمارا دیکھیں اس طرح سے آ گیا اب جی شیپ ہے اور یہ ہے اس کو بھی ہم سیم ایسے ہی کریں گے یہ یہاں پہ لے آئیں گے اور تھوڑا سا اس طرح سے گھمائیں گے آگیا یہ جو ہے یہاں پہ آگیا اب جو ہم نے دیکھ نظر اور اس میں لوگوں کا بھی سیٹ کرنا ہے ہے یہ ہم لوگوں کاپی کر کے لے آتے ہیں جی یہاں پہ کوپی کر کے یہاں پہ لے کے آگے آپ نے اس کو کردینا ہے بڑا ہو جائے گا اب کیا کریں گے کہ select کر کے C تو equal Center میں ہو گیا اب اس کو آپ نے یہاں سے پکڑک اس طرح سے کر دینا ہے stretchی stretch جیسے کریں گے یہ نیچے جو ہے اس طرح سے آجائے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس میں select کرنا ہے light کلر یہ جیسے یہ ہے اور یہ آپ نے اس میں لگا جانا ہے آپ کیا کریں گے اسی کو لوگوں کو شفٹ ڈاؤن کریں گے کنٹرول ڈاؤن تو یہ آپ کا اس طرح سے بیک پہ آ جائے گا تھوڑا سا آپ اس کو ٹھینچ کے بڑا کریں گے اور اوپر کر دیں گے یہ اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے یہاں پہ آ جائے گا نیچے آپ کیا کرنا ہے تھوڑا سا اگر اس کو لائٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں یہ لائٹ کر سکتے ہیں پرانسپینسلی ٹول کے ساتھ اور یہ ہمارا اس طرح سے ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ آنا ہے ایدھر جو ہے ہم نے یہ بلیک یہ لگا دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈبل کلک کر کے اور آر جی پی سلیک کر لینا ہے کلر اور یہاں سے جو ہے اس کو کر لینا ہے ڈارک بلیک اور اوکے کر دینا ہے پھر اس کو لگیں گے آپ وٹمائپ وٹمائپ کے لیے ریزولیشن بہت کم ہے تو آپ اتر کریں گے آٹھ ہزار تو ایک اشارہ کچھ کی آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ کریں سات ہزار ایک اشارہ چار ایم بی کی فائل ہے تو اوکے کر دیتے ہیں اب جو ہے ہم یہاں پہ آگے اس کو کریں گے بلٹ اس طرح ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو کریں گے شفٹ کر کے سٹریچ اور یہاں پہ لیں گے پھر یہ ٹول لیں گے اور اس کو کریں گے لائٹ اس طرح سے تھوڑا سا ڈار کریں گے زیادہ لائٹ ہو گیا یہ پھر اس کو لگا دیں گے ہم بٹ میپ کیونکہ ابھی اس کو ہم نے وہ کیا تھا بٹ میپ لگ گیا یہ ہو گیا ختم یہ اس طرح سے ہلکا سا شیڈو آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ یہاں سے کر دینا ہے ختم تو یہ بھی ہمارا ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارا لوگو لگا ہوا تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ اس طرح سے ہم کر لیں گے اب دیکھیں ہمارا اس طرح سے یہ ایک ڈیزائن ریڈی ہو گیا اب اس میں آپ نے تھوڑا سا کلر سکیم کو اجیسمنٹ کرنی ہے پاکی ہمارا ڈیزائن بہتر ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جی پریس کرنا ہے بیکگرونڈ کو سلیک کر کے ایسے نیچے والا جو ہے ہم وہاں پہ تھوڑا ڈارک کلر لگاتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کیا صورتحال ہے اور کیا سین ہے یہ دیکھیں اب نیچے کیونکہ ڈارک جو پہلے لیا تھا یہاں سے ڈارک کل لیا ہے اور لائٹ میں مطلب کہ وہ کل لیا ہے تو تھوڑا سا ہی ہم دیں گے زیادہ نہیں دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا یہ ایک ڈیزائن بن جائے گا ایک جو ہے آپ نے اس طرح سے کسٹمر کو دے دینا ہے اور اس میں ہم تھوڑی سی ایک اور چیجنگ کریں گے چھوٹا سا ہی کریں گے دوستو اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اب نیچے والا ہم کریں گے یہ جو لوگو تھا یہ ہم کر دیں گے یہاں سے قدم یہاں سے نیو لوگو لے لیتے ہیں اور اس کو ہم بڑا کر لیں گے ایسے کر کے تھوڑا اور بڑا کر لیں گے مزید ایسے کر کے فول ٹو فول اب یہاں سے آپ نے یہ کل لینا ہے اور یہاں لینا ہے پھر آپ نے یہاں سے وہی ٹول لے کے اس کو کر لینا ہے یہ ایسے تھوڑا اور کریں گے مطلب کہ سیونٹی پہ لے جائیں گے تو اس طرح ہو جائے گا اگر یہاں سے ہم سے چیک کر کے دیکھتے ہیں کلر سکیم پس کے اوپر کیسے بیسٹ آ رہی ہے تو ہم وہاں سے بھی سیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں تو ایسے جو ہے یہ آ رہا ہے تو رائٹ کلک کر کے اس کو پاور کلپ کر دیں گے اس کے اندر تو ایک اپشن یہ دینا ہے آپ نے تو ہوتا گیا دوستو اسی طرح سے ہی چیزیں ہوتی ہیں اب ہمارے پاس کیا تھا صرف امیج تھی اور صرف نام تھا اور جو ان کا ٹیکس وغیرہ تھا یہی کچھ تھا باقی جو ہے ہم نے خود ہی کلر سکیم چیزیں لوگو ایجیسمنٹ یہ خود ہی ہم نے سیٹ کرنی ہوتی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ